ساگیلانی صاحب ایک اسم سے بات ہے کہ ایزامات لگائے جا رہے ہیں خاتون کے جانب سے یہ خاتون کے جانب سے یہ گندہ سوال ضرور کرنا ہے اسلامان عدالت میں کیس کیا ہے اور وہاں پر ایف آئیے نے یہ جواب دیا کہ متاثرہ خود عدالت نہیں آرہی اس لیے یہ درخواست کر رہے ہیں دیکھے میں اس میں میں بتاتا ہوں میں آپ میں بتاتا ہوں میں میں بتاتا ہوں آپ کو میں نے لیگل نوٹس میری بات سن لیں میں نے ہی لیگل نوٹس جو ہے یوسوزہ گلانی صاحب کی بہاب پر سنتھیا ریچی کو جو ہے وہ ہم نے دیا ہے ہم نے ایک تو سنتھیا ریچی صاحبہ کا جو اڈریس ہے اس پر بھیج ہے اور ایک ہم نے امریکن امبیسی کو بھی بھیج ہے لیگل نوٹس تو یقیناً وہ اس کانسیکوینسز کو فیز کریں گی الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے الزام کو ثابت کرنا جو ہے مشکل کا ہم نے دس کروڑ ہر جانے کا نوٹس اس کو بھیج ہے ہم نے اسے کہا ہے یا تو معافی مانگو دس کروڑ کی یہ رقم جو ہے فلاو بیبود ایدی کے اکاؤن میں جمع کراؤ جسے پبلک کے یہ دیکھیں ایک سوچا سمجھا ایک منصوبہ ہے جس کے تحت یہ ملکی لیڈرشپ کو ہم نے جو اپنے لیگل نوٹس کا جو مرتان ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ انٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں ایک طرف آپ نے کسی ایک پارٹی کو سپیر نہیں کیا کسی ایک پارٹی پر آپ نے الزام نہیں لگا ہے اس وقت آپ نے تمام ملکی قیادت کو جو ہے اپنے الزامات میں لپیٹ لیا ہے تو یقینا یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے اور ہمارے جو مقتدر اداریں ہیں انہیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک خاتون جو جس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے اس ملک میں جس کی کوئی وہ ایک وزٹر ہے ہمارے پاس اور وزٹر جو ہے ایک لیمیٹیڈ وہ کر سکتا ہوتا ہے اور اس نے پوری ملکی سیاسی قیادت کو جو ہے اس وقت ملائن کر کے رکھ دیا ہے تو یہ کیا امریکہ میں جا کے ہمارا کوئی جنرلیس یا ہمارا کوئی بندہ ہمارا کوئی شیٹیزن ایسا کر سکتا ہے تو اس پریکٹس کو رکنا چاہیے وہ جہاں تک بائیس اے کی آپ بات کر رہے ہیں بائیس اے میں اگریڈ پرسن کا جو ایف آئی اے نے اپڈیکشن لیا ہے ایس اپسلوٹلی الیگل کرمینل کیسز کا قانون یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ ریاست کا کوئی بھی شہری اٹھ کر جا کر کمپلینٹ دچ کرا سکتا ہے اول تو سٹیٹ کو خود سوو موٹو جو ہے وہ اس کا ایکشن لینا چاہیے تھا اگر ان نہیں لیا اور کوئی بھی شہری اگر جا کر ان کو کمپلینٹ دچ کرا تھا تو یہ ان کی ڈیوٹی ہے وان فیفٹی فور سیکشن سی آر پی سی کے تحت کہ وہ اس پر کاروائی کریں گے اور اس کے بعد جا کر ایف آئی اے کا جو یہ جواب ہے یہ بائیس ہے اور یقیناً آپ دیکھئے گا نیکس ڈیٹ آف ہیرنگ پہ ان کے جواب کو رد کرتے ہوئے اس کے خلاف ایف آئی آر کا آرڈر کریں گی سب کی بات کی جائے تو آئیشہ گلالہی نے بھی ان کی اوپر اعزام لگائے آپ کی اوپر بھی ایسے اعزام لگائے آپ سمجھتے ہیں تو ایسے کوئی خانون سازی ہونی چاہیے کہ صرف اعزام لگانے والے اعزام دعا کے بھاگ جاتا ہے اور دیکھیں پہلی بات یہ ہے یہ جو کیس ہے یہ نو سال قبل ہے بہت پرانا ہے اس وقت عمران خان صاحب تھے ہی نہیں تو اب یہ کیس انہوں نے ہمارے اوپر بنایا ہے اور ہم نے لیگل نوٹس دیا ہے اور انشاءاللہ سکسیس فل شکریہ